مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے تمہاری دوا بھی تمہارے اندر ہے تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان کوشید ہے سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے آرزو آرزو خواہش انسان کے اندر جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک جستجو جنم لے کوشش پھر اس کوشش میں یہ آتا ہے کہ کہیں کوئی گفتگو ہو جائے جب گفتگو کرنے کی جستجو شروع ہوتی ہے تو پھر ایک دن روبرو ہوئی جاتا ہے اور پھر جب روبرو ہوتا ہے تو پھر بات کو بکو پھیلتی ہے اور پھر کو بکو سے چار سو پھیلتی ہے اور وہاں سے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو تک چلی جاتا ہے یہ ساری منزلیں انسان کے اندر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کی اکنالجمنٹ کا بہت شکریہ ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنا پیغام کسی کی بھی زبان سے کسی تک بھی پہنچا سکتا ہے ہم نے جو پچھلی ویڈیو کی تھی الکیمی الکیمی آف سپیرچول اویکننگ انسان اپنے اندر سے کیسے بیدار ہو سکتا ہے کیسے اس کا سفر اللہ کی طرف جا سکتا ہے اس کی ہم نے جو ہے وہ تھیوریٹیکل حصے کے اوپر بات کی تھی کہ تھیوری کیا ہے کیسے انسان ہوتا ہے آج اس کے پریکٹیکل حصے کی بات کرتے ہیں اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشنز کو سلیکٹ کریں اور اپنی اسی طرح محبت ہمیں اپنے کمنٹس میں بھیجتے رہیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اب بات کرتے ہیں پریکٹیکلی یہ جو سپیرچول اویکننگ ہے اس کے لیے پہلا قدم کیا اٹھایا جاتا ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ جی بغیر استاد کے بغیر رہنما کے بغیر مرشد کے یہ راستہ بڑا خطرناک ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو خود تیہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے اس کی امداد سے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ نور السماوات والرز اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے وہ آپ کے راستوں میں روشنی اور آپ کے راستوں میں آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر مشکل میں مددگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر مشکل میں مشکل کشاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو راستے میں چلنا تو خود پڑتا ہے ایک قدم آپ اللہ کی طرف بڑھائیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے انسان اس کی طرف ایک قدم چلے وہ دس قدم چل کے آتا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ بھی میں نے پہلے بیان کی تھی ایک دفعہ کہ اللہ احسان رکھنا پسند نہیں کرتا کسی کا بھی احسان لینا پسند نہیں کرتا آپ اس کے راستے میں ایک روپیہ دے دس کر کے واپس کرتا ہے آپ اس کی مخلوق سے محبت کریں وہ آپ سے محبت کرتا ہے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں ایک طریقہ بتایا ہے اللہ سے محبت کرنے کا اور فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں کہہ دیجئے فَتَّبِعُونِ میری اطاعت کرو سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہِ کونین کی اطاعت کرو اللہ تم سے محبت ضرور کرے گا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ پیت علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کرو اللہ تم سے محبت ضرور کرے گا راستے کھولے گا ترقیان دے گا اپنی قربت میں لے آئے گا یعنی آپ اس کو ایک مفروضے یا ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ آپ کو فرض کیا کہ کسی ایک کام میں پچاس روپے کی ضرورت اور آپ کو پچاس ہزار مل جائیں آپ کی پچاس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی تو باقی کے پیسے آپ کے بونس ہوں گے آپ نے اپنا کام مخلوق سے ٹھیک کروانا ہے خالق سے جڑ جائیں گے تو باقی جو آپ کو جو کچھ بھی اس کا نور اس کی روشنی اس کی کرم نوازی اس کی رحمت اس کا فضل اس کی عطا جو آپ کے شاملے آل ہوگی سارا بونس ہے تو اس کی طرف کیوں نہیں جاتے آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ پہلا قدم کہاں سے اٹھائیں کیسے شروع کریں تو ایک چیز یاد رکھئے گا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے المجاز کنترہ تل حقیقت مجاز حقیقت کی سیڑی ہے تو یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کا ریپ لگا ہے مجاز کی محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے آنکھوں سے کہیں دیکھنے سے شروع ہوتی ہے نا اور بلکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے آرزو آرزو خواہش انسان کے اندر جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک جستجو جنم لے کوشش پھر اس کوشش میں یہ آتا ہے کہ کہیں کوئی گفتگو ہو جائے جب گفتگو کرنے کی جستجو شروع ہوتی ہے تو پھر ایک دن روبرو ہوئی جاتا ہے اور پھر جب روبرو ہوتا ہے تو پھر بات کو بکو پھیلتی ہے اور پھر کو بکو سے چار سو پھیلتی ہے اور وہاں سے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو تک چلی جاتی ہے یہ ساری منزلیں انسان کے اندر ہیں مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے مرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے تمہاری دوا بھی تمہارے اندر ہے تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے آج بات کرتے ہیں اسی جہان کے پہلے دروازے کی آنکھوں کی آنکھوں سے محبت دل میں کیسے اتر دی ہے اور اگر اللہ کی محبت ہو تو کیا کہنے میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں کچھ بہت بڑا روحانی آدمی نہیں ہوں عام سا گناہگار آدمی ہوں نمبرز کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا دروازہ کہاں سے کھتا ہے سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں اس طریقے کا بہت ذکر ہے تصورِ اسمِ ذات اللہ کا تصور اب یہ تصور آتا کہاں سے میں پریکٹیکل کا آدمی ہوں تھیوری کی بات نہیں کرتا میں نے آپ کو بہت دفعہ عرض کی کہ کائنات میں دو نمبر حکومت کرتے ہیں ایک گیارہ ہے ایک بارہ ہے گیارہ سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداد نائنٹی ٹو نو اور دو گیارہ اور اللہ کا آداد چھاسٹھ چھے اور چھے بارہ اب ایک چیز یاد رکھئے گا کہ عام انسانوں کے نمبر سنگل ڈیجٹ میں کیلکولیٹ ہوتے ہیں جبکہ سرورِ انبیاء اللہ اور ماسومین کے نمبر ہمیشہ ڈبل یا ٹرپل نمبر میں کیلکولیٹ ہوتے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آتے ہیں یعنی سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداد نائنٹی ٹو یا گیارہ ہوں گے وہ دو نہیں ہوں گے اللہ کے آداد چھاسٹھ یا بارہ ہوں گے وہ تین نہیں ہوں گے سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئیں گے ان کا امپیکٹ ہی ختم ہو جائے گا اب بات وہی سے آگے بڑھاتے ہیں رسالت ماب شرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداد گیارہ اللہ کے آداد بارہ اب بارہ اور گیارہ رول کیسے کرتے ہیں پوری کائنات میں دو چیزیں ٹائم اور سپیس ٹائم ہمیشہ سے بارہ میں بارہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیہ کر لیا مہینے بارہ ہوں گے اور ایک اور آیت میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دو مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے اور دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے وَسْسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دی یعنی ٹائم اور سپیس دونوں سوورن ہیں دونوں بارہ میں باندھو سپیس وَسْسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سال سے زیادہ کی ریزرچ میں آج تک گیارہ نو نہیں ایک دفعہ تیرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی سارا سسٹم کلاپس ہو گیا تھا نہیں ہوں گے بارہ سے زیادہ اب گیارہ سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء کہ یا رسول اللہ آپ کو ننہ بناتا تو کسی اور چیز کو نہ بناتا تمام کائنات میں ایک ہی نمبر ہے ہر چیز جس کو بھی جو ہے وہ آپ تخلیق کے پیرامیٹر سے جمع تفریق کریں گے بانویں ہی آپ کو جواب آئے گا نو اور دو گیارہ اب نو اور دو گیارہ کو جمع کریں تو ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی تھری یعنی جہاں پہ اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں پانچ لازمی ہوگا اور پانچ سنگل ڈیجٹ میں کیوں ہوگا کہ اللہ اور رسول کا میجر مرجر ہے انسان فنفقتو فی روحی روح اللہ کی جسم شباحت سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب جب اس پانچ کو جو کہ میں نے ارس کیا ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا تو پانچ میں توحید کی وحدانیت کا نمبر ایڈ ہوگا تو وہ چھے ہو جائے گا چھے کائنات کا بڑا اہم نمبر ہے اب آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ کیا اللہ کے عدد سکسٹی سکس سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد نور دو گیارہ بانوے نور گیارہ اب آپ نے سفید کاغذ کے اوپر چھاس سٹھ مرتبہ اللہ کا نام لکھنا ہے لیکن لکھنا کے سیکنس میں یہ سیکنس بڑھائے ہیں یعنی گیارہ گیارہ مرتبہ اللہ 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 اوپر سے لیکن نیچے تک گیارہ مرتبہ اللہ لکھیں گے اور چھے لائنوں میں لکھیں گے تو وہ اللہ کا پورا عدد سکسٹی سکس بن جائے گا یعنی اس کی انرجی کانپریینسیولی اللہ کی نام کی انرجی سے میچ کر جائے گی اللہ کا عدد چھاس سٹھ مرتبہ لکھیں گے لیکن لکھیں گے کیسے گیارہ 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 کی چھے لائنوں میں اوپر سے لیکن نیچے تک گیارہ مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ یعنی اس طرح چھاس سٹھ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر صرف ایک بار سفید کاغذ کے اوپر اللہ لکھیں گے اب اللہ میں ایک اور خاصی اگر اللہ کی حیب باند ہے ہی رہے وہ میں نے آپ کو سرکل جب جو ہے بات کی تھی آپ کے جو ہے انجل نمبر کی تو میں نے اس کو سرکل کرنے کی بات کی تھی کیوں سرکل کرنا اور کیوں نہیں کرنا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اللہ کی ہے کھلی رکھیے گا میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ کو وہ سیکونس بھی اس سکرین کے اوپر دکھا دے اور وہ بھی آپ کو بتا دے کہ یہ اللہ اللہ کی چھاسٹھ اس ترطیب پر لکھنا وہ لکھ لیں اس کے بعد اس کاغذ کو سامنے رکھیں اپنی دھڑکن کے اوپر دھیان رکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ دھڑکن اللہ 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 پکار رہی ہے آپ کی دھڑکن اللہ 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 پکار رہی ہے اس کاغذ کو سامنے رکھیں اور اس کو گوھر سے دیکھنا شروع کریں تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کی آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا کاغذ کو نیچے رکھ دیں آنکھیں بد کریں آپ وہ وہی لکھا ہوا اپنے سینے پہ اتارنے کی کوشش کریں ادھر سے آپ کی دھڑکن ابرے گی دھڑکن کے ساتھ اللہ اور اس کے بعد لکھا ہوا نظر آنا شکریہ آہستہ آہستہ مختلف رنگوں میں نظر آئے گا اگر ایسا لگے کہ آپ کے اوپر نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا تو محسوس کریں کہ آپ کے کسی استاد نے کسی بزرگ نے کسی مرشد نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو جیسے دھومے والی دیوار کے اوپر جہاں دھوان لگا ہو کالا اس کے اوپر ایسے یا شیشہ کے اوپر دھوان لگا ہو تو اس کو انگلی سے کوئی نام لکھا جائے تو اس کے اندر سے روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے اور باقی سا بندیرہ ہوتا ہے تو محسوس کریں کہ آپ کے دل کی دیوار کے اوپر کسی نے اللہ لکھ دیا ہے باہر سے اللہ کا نور آپ کے دل میں آ رہا ہے اور اندر کا اندھیرہ دور ہو رہا ہے یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی دھڑکن اوپرنا شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کو آگے لے جانا شروع کرے گی اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے آگے کا امپیکٹ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین ہمیں اپنی محبت جو کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اس سے نواز دے رہیے اور ہمیں احساس دلاتے رہیے کہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر کام کر سکیں اور کوشش کر سکیں کہ کوئی ایک شخص بھی زندگی میں اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا میری بھی بخشش ہو جائے گی میری ٹیم کی بھی بخشش ہو جائے گی اور آپ کو تو اللہ کی قربت مل لی جائے گی ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے سے اسلام تھی دے ہمیشہ کچھ رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں اور اللہ کی امان میں رہے ہیں